موسیقی نحمده و نسلی على رسولِهِ الكریم اللہم صلی على محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید وعن عبی عبد الرحمن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو صادق المسدوق اِنَّ اَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ اُمِّهِ اَرْبَعِينَ يَوْمًا نُطْفَة ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِسْلَ ذَالِك ثُمَّ يَكُونُ مُزْغَةً مِسْلَ ذَالِك ثُمَّ يُرْصَدُ إِلَيْهِ الْمَلَكُ فَيَنْفُقُ فِيهِ الرُّوحِ وَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِينَ كَلِمَاتٍ بِكَتْبِ رِسْقِهِ وَأَجَلِهِ وَعَمَلِهِ وَشَقِيٌّ اَوْسَعِيدٌ فَوَلَّهِ الَّلِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى مَا يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى مَا يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا رواہ البخاری وَمُسْلِمٌ رَحِمَهُمَ اللَّهِ اربعین نبوی میں شامل یہ چوتھی حدیث ایک بہت اہم مسئلے پر ہے اور بلکہ کہنا چاہیے کہ دو اہم مسائل اس میں زیرے بحث آئے ہیں ایک مسئلہ جس کا تعلق ہے علم جنین سے بھی اور حقیقت انسان سے بھی یا کہ حکمت اسلامی یا حکمت قرآنی یا حکمت دینی کے اہم ترین دو افواق اور دوسرے کا تعلق جو ہے زمنی طور پر قائم ہوتا ہے مسئلہ جبر و قدر سے جو کہ نہائیت مشکل اور لاینحل مسئلہ ہے علم کلام کے مسائل میں سے اس کے راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود ہے جن کے کل نیت ہے ابو عبد الرحمن عن عبی عبد الرحمن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کیا گیا ابو عبد الرحمن یعنی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ کبار صحابہ میں سے ہیں اور بڑے ہی یوں سمجھئے کہ اولین جو ایمان لانے والے ہیں ان میں شامل ہیں اگرچہ جب یہ ایمان لائے ہیں تو نوجوان تھے لیکن بلکل ابتدائی دور کے ایمان لانے والے ہیں اور جن کو فقہائے صحابہ کہا جاتا ہے ان میں ان کا بڑا مقام ہے فقہائے صحابہ یعنی وہ صحابہ جن کو دین کے فہم میں سے اللہ تعالی نے خصوص حصہ دیا تھا خاص طور پر دین کے جو مسائل ہیں حلال اور حرام کے قانونی پہلو دین کے ان میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ساتھ ساتھ حضرت عبداللہ ابن مسعود بھی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ اور ان میں ان کا خاص مقام یہ ہے کہ جسے ہم فقہ حنفی کہتے ہیں اصل میں وہ فقہ عبداللہ ابن مسعود ہے عبداللہ ابن مسعود کے شاگردوں میں سے ہے امام نخعی کے جو استاد ہے امام ابو حریفہ رحمت اللہ علیہ کے تو جو مرویات ہیں عبداللہ ابن مسعود کی یعنی وہ احادیث کے جس کے راوی ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود کیونکہ یہ جا کر آباد ہو گئے تھے کوفے میں تو کوفہ جو مرکز بنا علم کا تو وہ گویا کہ جو علم ہے عبداللہ ابن مسعود کا اس کا مرکز کوفہ ہے اور وہی تربیت ہوئی ہے حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی تو فقہ حنفی کو کہا جاتا ہے کہ وہ فقہ عبداللہ ابن مسعود ہے نفی اللہ تعالی عنہ تو یہ حدیث ان سے روایت کی گئی ہے جیسا کہ آخر میں ہم نے دیکھا جواہ البخاری و مسلم متفق علیہ روایات میں سے ہے یعنی بعین ہی انہی الفاظ کے ساتھ یہ حدیث بخاری میں بھی ہے اور بعین ہی انہی الفاظ کے ساتھ یہ مسلم شریف میں بھی موجود ہے اور یہ بار بار میں کہہ چکا ہوں کہ سنت کے اعتبار سے اس سے اوچھا اب کوئی درجہ حدیث کا نہیں جس کو ہم کہتے ہیں متفق علیہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم سے ارشاد فرمایا یہ لذبہ پیارا ہے کہیں تو آتا سمعتو ہم نے یہ سنا عن فلان ابن فلان قالا قالا فلان ابن فلان سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ حدور نے فرمایا لیکن یہ کہ حدیث کی روایت جس لفظ سے شروع ہوتی ہے اس کی بھی ایک خصوصی اہمیت ہوتی ہے سمعتو میں نے خود سنا اس سے معلوم ہوا کہ یہ ایک براہ راست حدور ہی سے استماع ہے ان صحابی کا تو یہاں بھی حد دسنا حدیث کا لفظ اسی سے تو ماخوز ہے تو ہم سے بیان فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وَهُوَ السَّادِقُ الْمَسْدُوقُ اور وہ سچے ہیں اور ان کو سچ تسلیم کیا گیا ہے ان کا سچ تسلیم کیا گیا ہے ان کو سچا مانا گیا ہے یہ خاص پیرایا ہے اس حدیث میں چونکہ مسائل ایسے ہیں جو غیر معمولی ہیں اور جن کو قبول کرتے ہوئے ایک انسان دراہیت کے چاہے گا لہذا یہاں روایت کے اندر عبداللہ بن مرسود جو ہے وہ خاص طور پر یہ الفاظ لائے ہیں والنہ ظاہر بات ہے کہ ہر حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے جو قولی روایت ہے اور حضور ہر حال میں ہوا صادق ہوا المسلوب لیکن یہ کہ کسی چیز کا کسی خاص مقام پر تذکرہ کیا جانا اس کی خاص اہمیت پر دلالت کرتا ہے وہ سچے ہیں اور ان کو سچا تسلیم کیا گیا ہے ان کی سچائی پر خود اللہ گواہ ہے اب یہاں سے بطن شروع ہو رہا ہے حدیث کا اِنَّ اَحَتَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ اُمِّهِ تم میں سے ایک کا یعنی تم میں سے ہر شخص کا ہر انسان کا يُجْمَعُ خَلْقُهُ جمع کی جاتی ہے اس کی خلقت یعنی یہ جو تخلیق ہوتی ہے فِي بَطْنِ اُمِّهِ اس کی ماں کے پیٹ میں یہ جو جنین جس سے میں نے آپ کو پہلے بھی ایک لفظ کی وضاحت میں بتایا تھا کہ جن جیم نون نون کے معنی ہے مخفی شہ چھپی ہوئی شہ جو نظر نہ آئے اسی لئے جن جنات وہ ہیں جو نظر نہیں آتے جنت وہ زمین ہے جس پر سبزہ اگا ہوا ہے تو زمین جو ہے وہ چھپی ہوئی ہے زمین کو ڈھاپ لیا ہے سبزے نے درختوں کی شکل میں یا پودوں کی شکل میں کوئی پلانٹیشن ہے جس سے اب زمین نظر نہیں آ رہی اوپر سے آپ دیکھیں گے اسی طریقے سے وہ بچہ جو رحم مادر میں ہے جب تک کہ ولادت نہیں ہو جاتی اس وقت تک وہ جنین ہے معلوم تو ہے کہ ہے اندر لیکن یہ کہا دیکھا نہیں جا سکتا تو وہ جنین کہلاتا ہے اِنَّا اَحَدَكُمْ يُجْبَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ اُمِّهِ اَرْبَعِينَ يَوْمَ نُطْفَةً چالیس دن تک نطفے کی شکل میں سُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِسْلَ ذَالِك پھر وہ ہو جاتا ہے علقہ اتنی ہی مدت کے لیے سُمَّ يَكُونُ مُزْغَةً مِسْلَ ذَالِك اور پھر وہ ہوتا ہے مُزْغَدِ کی شکل میں اتنے ہی عرصے کے لیے یہ تین الفاظ تو قرآن مجید میں بار بار آئے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ تِينَ سُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارِ مَّكِينَ سُمَّ خَلَقْنَا النُطْفَةً عَلَقَةً فَخَلَقْنَا العَلَقَةً مُذْغَةً فَخَلَقْنَا المُذْغَةً عِظَامًا فَكَسَوْنَا العِظَامًا لَحْمًا سُمَّا نِشَانَاهُ خَلْقَاً آخَرْ فَتَبَارَكَ اللَّهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِينَ یہ آیت بہت اہم ہے اس حدیث کے ساتھ ہمیشہ اس آیت کو سورہ مومنون کی آیت جو ہمارا منتخم نساب میں درس ہے وہ تو ہے ابتدائی گیارہ آیات پر مشتمل آیت نمبر ایک کا آیت نمبر گیارہ اس کے بعد آیت نمبر بارہ سے یہ بیان شروع ہوتا ہے علم جنین کا اس میں دو تین جو منحلیں آئے ہیں ان کا تو ذکر حدیث میں نہیں ہے لیکن تین مراحل جو قرآن مجید میں بار بار آئے ہیں وہ یہاں پر حدیث میں بھی مذکور ہیں آیت کو پہلے ذہن میں لکھئے وَلَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ تِین ہم نے انسان کو بنایا گارے کے خلاصے سے گارے سے کشید کی ہوئی شہ سے سُلَالَ سَلَّا کہتے ہیں جیسے کہ میان سے تلوار کو کھینچ لی جائے جو تلوار جو بیان سے نکال کر اس کو لہرائے جا رہا ہو تو اس کو کہا جائے گا مسلول کہ اب یہ میان کے اندر نہیں ہے اب یہ باہر آگئی ہے تو سلہ ہے کسی چیز کو کسی میں سے کھینچ لینا تو سُلَالَ کسی شہ کا کشید کیا ہوا عرق ہے جیسے عرقِ گلاب ہے آپ نے گلاب کے پھولوں سے اس کا عرق نکال لیا تو بہت پیارا نفس ہے یہ مٹی سے نہیں بنایا مٹے کی سُلَالَ سے بنایا ہے اب یہ دیکھئے یہ اب یہ کیمسٹری والوں کے لیے ایک بہت بڑا میدان ہے کہ وہ سُلَالَ مٹی سے جو کشید کیا گیا ہے اس کی حقیقت پر وہ غور کریں لیکن ظاہر بات ہے کہ پہلا مرحلہ یہی ہے دونوں اعتبارات سے کہ پہلا انسان بنایا گیا تو بھی مٹی سے بنایا گیا اور اب ہم جو بنتے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ ہم تو رحمِ مادر میں بنتے ہیں لیکن یہ کہ اس کے لیے غذا کہاں سے آ رہی ہے رحمِ مادر میں جو خون پہنچ رہا ہے جو اس کو غذا پہنچا رہا ہے وہ سارا سلالہ ہے مٹی ہی سے اناج اگرہا ہے مٹی ہی سے پھن اگرہے ہیں مٹی ہی سے جو چاول ہے مٹی ہی سے گھاس ہے گھاس کو بکری نے کھایا ہے بکری کا گوشت ہم نے کھایا ہے تو آخرِ کار تو ساری کشید کہاں سے ہو رہی ہے مٹی سے ہو رہی ہے تو یہ دونوں کو کور کر رہا ہے معاملہ تو وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِیِينَ سُمَّ جَعَلْنَاهُ لُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينَ پھر ہم نے اسے ایک نطفے کی شکل دی ہے اور وہ ایک ایک ٹھہرنے کی جگہ پر ایک مکان میں اس کو رکھا ہے اس کے بھی دونوں معنی ہو سکتے ہیں نطفہ جب تک ایجیکولیٹ نہیں ہوتا جب کہ وہ مرد اور عورت کا باہمی تعلق ہوتا ہے اس وقتاً بھی وہ کہیں پر سٹورڈ ہے مرد کے جسم میں سٹورڈ ہے گاہ گویا کہ وہاں پر وہ رکا ہوا ہے پھر جب وہ جاتا تو رحم مادر کے اندر وہ کچھ عرصے رہتا ہے وہ بھی ایک فورٹی فائد اس کے لئے جگہ ہے بہت مضبوط جگہ ہے سُمَّ خَلَقْنَا الْلُطْفَةَ عَلَقَةً پھر ہم لطفے کو تخلیق کرتے ہیں علقہ کی شکل میں سُمَّ خَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُذْغَةً پھر ہم اس علقہ کو شکل دیتے ہیں بذغہ کی سُمَّ خَلَقْنَا الْمُذْغَةَ فَخَلَقْنَا الْمُذْغَةَ عِظَامًا پھر ہم اس اس بذغے میں ہڈیاں بنا دیتے ہیں فَقَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمَا پھر ان ہڈیوں کے اوپر گوشت چاہا دیتے ہیں سُمَّ انشَانَا وَخَلْقَنَا آخَرَ پھر ہم اسے اٹھاتے ہیں ایک اور ہی اٹھان پر انشا انشا کہتے ہیں اٹھانا نشا نشت الاولا نشت ثانیا نشت جس کو کہتے ہیں نشت علمی جو ہوا یورپ کے اندر رنائسنس دوبارہ علم کا اُبھار ہوا علم کا اٹھان ہوا انشا کہتے ہیں کسی شئے کو اپنے خیال کو باندھنا اور باندھ کر اسے کتاب کی شکل میں اگر سے مضمور کی شکل میں منتقل کرنا انشا کمپوزیشن انشا ثُمَّ انشَانَا هُخَلْقَنْ آخَرَ پھر ہم نے اسے اٹھایا ایک اور ہی تخلیق پر یہ میں بعد میں ارز کروں گا کہ اس سے مراد کیا ہے اس آیت کو بھی بہت کم لوگوں نے سمجھا ہے بہرحال یہ جو تین الفاظ ہیں جو کہ بہت کسرت کے ساتھ آئے ہیں قرآن میں یوں سمجھئے کہ اس موضوع پر قرآن مجید کا ذروہ سلام ہے علم جنین پر اور کریشن آف یومن بینگ کے موضوع پر اگرچہ قرآن مجید میں اور بھی بہت سے مقابات ہیں لیکن یہ اس کا ذروہ سلام ہے سورہ مومنون کے بارویں آیت سے شروع ہو کر اب یہ کتنی آیات ہیں یہ میرے دین میں نہیں ہیں لیکن یہ کہ بہت سے مقابات پر تین الفاظ ضرور آتے ہیں نطفہ علقہ مدعہ اس میں سے نطفہ تو وہ منی کا قطرہ ہے جو چاہے پہلے مرد کے جسم میں سٹوڑ تھا اور اس کے بعد جو ہے ایجیکولیشن ہوتی ہے تو پھر وہ عورت کے رحم میں داخل ہوتا ہے وہ تو ایک بود نطفہ بود کو کہتے ہیں البتہ علقہ کے لفظ کا بہت غلط ترجمہ ہوتا رہا ہے آج تک علقہ کہتے رہے ہیں کہ خون جمع ہوئے خون کی ایک مود یا پھٹکل حالانکہ علقہ لام قاف سے کوئی تعلق خون کا نہیں ہے یہ اصل میں انسانی علم کی کوتاہی کا معاملہ ہے چونکہ جب بھی کبھی مسکیریج ہو جاتا تھا ایبورشن ارلی سٹیجز میں ہوتی تھی تو کیا برابط ہوتا تھا وہ جمع ہوا خون کا لوتھڑا تو لوگوں نے یہی سمجھا کہ اصل میں اسی کو علقہ کہا گیا ہے حالانکہ علقہ لام قاف سے کوئی تعلق خون کا کسی شئے کے جمع ہونے کا کوئی تعلق خون کا اس کی اپنی ایک لیمیٹیشن ہے اس سے آگے نہیں جا سکتا انسانی ذہن کی تو ایک لیمیٹیشن ہے نا قرآن کا علم جو ہے وہ تو بے پناہ ہے لا انتہا ہے اس اعتبار سے اس کو کہاں تک آپ اپروچ کر سکیں گے وہ آپ کی اپنی لیمیٹیشن کے اوپر اس کا سارا دار و بدار ہے آپ کا ذہن وسیع ہے تو وسیع تر مفہوم آپ کے ذہن میں آ جائے گا آپ کا ذہن عمیق ہے تو عمیقتر مفہوم بھی آپ کے ذہن میں آ جائے گا آپ کا ذہن ہی محدود سا ہے اور ستھی سا ہے تو آپ ستھی سا ہی مفہوم اس سے اخص کریں گے تو یہ سائنٹیفک فنومنہ کے زمن میں خاص طور پر یہ بات موٹ کرنے کی ہے کہ جب تک کہ ذہن انسانی وہاں تک نہیں پہنچا تھا تو یہ ایک مجموری تھی جیسے ذلقرنین اب کون تھے ذلقرنین سوائے سکندر اعظم کے کوئی آدمی ایسا نظر ہی نہیں آیا مفسرین کو کہ جس نے بڑی فتوحات کی اب سکندر اعظم کو شمار کرنے یا پھر اٹیلا کو شمار کرنے اور کون ہے تاریخ کے اندر ذلقرنین کیخورس کیخسرو اب اس کی شخصیت جو ہے وہ ابھی پردہ خفا میں تھی ابھی وہ ظاہر ہوئی نہیں تھی وہ تو ایران میں خدائیاں ہوئیں اور پھر نئی تحقیق ہوئی اور وہاں سے پھر یہ ہے کہ وہ مجسمہ بھی برامد ہو گیا جس میں تاج کے اندر دو سینگ لگے ہوئے ہیں تصویر برامد ہو گئی معلوم ہوا کہ یہ تھا یہ ایران کی سلطنت کا بانی ببانی کہ خسرو یا سائرس اور اس کی ساری تاریخ کے اوپر ذلقرنین کی جو شخصیت ہے اس کی جو ڈسکرپشن قرآن میں آئی ہے صد فیصد منطبق ہو گئی لیکن یہ پہلی برتبہ مولانا ابو الکلام آزاد رہبہ اللہ نے اس کو واضح کیا ہے جنہیں اس کو پڑھنا اور تفصیل سے ان کی تفصیل جو ہے ترجمان القرآن تفصیل تو اسے کہنا نہیں چاہیے اس میں سورہ کحف کے جو مباحث ہیں وہ بڑے اہم ہیں یاجوج ماجوج پر بھی اسی میں انہوں نے مفتگو کی ہے اصحاب قحف پر مفتگو کی ہے اور اس میں وہ پوائنئر سمجھئے کہ ان نئے اکتشافات کے حوالے سے قرآن کے ان تاریخی مضموضوعات کو واضح کرنے میں ان کا ایک بڑا کنٹریبیوشن ہے اسی طرح کا معاملہ لفظ علقہ کا ہے اب جدید جو اس کی تشریح کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ علقہ کہتے ہیں متعلق ہو جانا معلق شئے ہے جو لٹکی ہوئی ہو معلق این لام کاف علاقہ تعلق یہ سب اسی چیز سے بنائیں کسی چیز سے متعلق ہو جانا اور معلق کہتے ہیں لٹکی ہوئی شئے معلق ہے آسمان سے معلق ہے چھت سے معلق ہے علقہ اصل میں اسی لطفے کی وہ کیفیت ہے جب یہ رحم مادر کی دیوار کے ساتھ چمٹ کر اور پھر ایک لو تھڑے کی شکل میں لٹک جاتا ہے لہذا جیسے جنک ہوتی ہے جنک اگر کہیں لگ جائے تو وہ اپنے وہ جو مو ہے وہ اس کو اس انسان کی جو کھال ہے اس کے ساتھ چپکا لیتی ہے گاڑ لیتی ہے اس میں اور پھر خون چوستی ہے موٹی ہوتی جاتی ہے جنکیں لگائی جاتی ہیں علاج کے طور پر بھی یہ جو ایک تصور ہے کہ فلان جگہ کا جو ہے خون خراب ہو گیا ہے تو جنکیں لگا دو یہاں پہ وہ لگیں گی اور یہاں سے خون چوسیں گی پھر ان کو اتار کے پھیک دینا تو گویا کہ گندہ خون جو ہے یہاں سے نکل گیا اور جو صحت مند خون ہے جسم سے دوسری جگہوں سے وہ یہاں آ جائے گا تو جنکوں کا یہ علاج ہوتا تھا تو جس طریقے سے جنک ہوتی ہے کہ جو کسی کے جسم کے ساتھ چمٹ گئی ہو اور اس کا خون چوس کر بوٹی ہو رہی ہو ایسے ہی یہ علاقہ ہو جاتا ہے رحم مادر جو ہے اس کی دیوار کے ساتھ اپنے آپ کو چھپکا کر اور اس سے وہ خون چوس کر اور اس سے ساری غزہ حاصل کر کے اپنی جو ڈیولپمنٹ ہے اس کو شروع کرتا ہے تو معلقش ہے تیسرا لفظ ہے مزغہ مزغہ کہتے ہیں کوئی ایسا گوشت کا لوتھرا جس کو چبایا گیا ہو دانتوں کی درمیان پوری طرح دانتوں کے نشان پڑ گئے ہو اس پہ وہ کٹ نہ سکا ہو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے اتنا سخت ہوتا ہے گوشت کہ آپ نے اس کو چبانے کی کوشش کی تو آپ کے دانتوں کے نچلے ہیں اوپر کے دانتوں کا ایمپریشن تو اس پہ آ گیا لیکن یہ کہ وہ کٹ نہیں سکا آپ کے دانتوں سے تو اس طرح کی کسی شے کو کہا جائے گا مزغہ یہ تین الفاظ ہیں جن پر ڈاکٹر کتھل مور یہ جو اس وقت دنیا کا ٹاپ سائنٹسٹ ہے ایمبریولوجی میں کینیڈا کا ہے اور اس کی ٹیسٹ بکس جو ہے پوری دنیا میں ایمبریولوجی پر سب سے زیادہ سٹینڈر کتاب سمجھی جاتی ہے تو اس نے باقاعدہ یہ کر کے دکھایا اس نے ایک ایسا لیا کوئی چوئنگم قسم کی چیز بڑا سا نوت رہا اس کو موں میں رکھا اور پھر اس کو اپر ذرا دبایا دانتوں کے نشان کے لئے بالکل یہ شکل ہوتی ہے رحم مادر کے اندر تیسری جو سٹیج کچھ نہیں تھا کس طریقے سے کلیئر کنسپٹ جو ہے وہ دیا گیا ہے بارال یہ تو ایک تو پہلو یہ ہے کہ علم جنین جو ہے اس کے حوالے سے قرآن مجید کے بہت سے حقائق بہت اجاگت ہوئے ہیں داکٹر نورس بکائی جو ہے جو فرنچ سرجن تھے وہ ایمان ہی لائے ہیں اس کی بنیاد پر داکٹر کیت المور جو ہے اسے توفیق نہیں ہوئی اس نے کہا یہ تو میں مانگتا ہوں کہ یہ ایک موجزہ ہے لیکن بارال ای پریفر ٹو ریمین کرسچین میں کرسچین ہی رہوں گا اس کے اندر مسلحتیں ہوتی ہیں اپنے معاشرے سے کٹ جانا آسان کام نہیں ہوتا ہے یہ بھی بڑی بات ہے کہ اس نے اس کے ایک حقیقت کو تصمیم کیا کہ قرآنک ڈسکرپشن جو ہے مواقع کرنی یہ ہے کہ انبیلیویبل انکلیڈیبل سمجھ میں نہیں آتی کیسے یہ یہ بات آگئی تھی انسانی کلام نہیں ہو سکتا یہ تو مان گیا لیکن وہ مسلمان نہیں بنا لیکن ڈاکٹر مورس مقعی جو ہیں وہ اسی شئے پر ایمان ملائے ہیں اور پھر انہوں نے کتاب لکھی مارکت الارا اور انہوں نے ثابت کیا ہے کہ قرآن مجید میں کوئی شئے ایسی نہیں ہے جس سے سائنٹیفک ریسرچ نے یا جو بھی ڈسکوریز ہوئی ہیں غلط ثابت کیا یہ تو ہو سکتا ہے کہ اس کا کوئی مفہوم غلط لیا جاتا رہا اور اب وہ صحیح مفہوم جو ہے ہم دکھائیں گے انہیں اپنی آیات آفاق میں بھی انفس میں بھی اور انفس کا معاملہ ایمبریولوجی خاص اس کا ایک شعبہ ہے اور میں جب فرس سے کلیر میں پڑھ رہا تھا میڈیکل کالج میں تو انوٹمی میں میرا خاص دلچسپی کا مضمون جو ہے وہ ایمبریولوجی تھا چنانتہ جو سینٹ اپ ایگزامینیشن میرا ہوا تھا جو فرس پروفیشنل میں داخلہ بھیجنے کے لئے ہوتا ہے اس میں ایمبریولوجی میں کوسٹن آیا تھا دیولپمنٹ آف پیچوٹری گلینٹ اور میرے ممتہین نے مجھے پچیس میں سے چوبیس مارس دیا وہ ایک بھی پتہ نہیں اس نے اس لئے کٹا ہوا کیسے ممکن ہے کہ یہ ایک پورے نمبر دے لیے جائیں بارال مجھے اس سے بڑی دلچسپی تھی تو علم جنین جو ہے اس نے قرآن مجید کے بہت سے معاملات کو بہت کھل کر واضح کیا سنوریہم آیاتنا فی الافاق و فی انفسہم حتی یتبین لہم انہو الحق یہاں تک کہ یہ بات ان پر واضح ہو جائے گی کہ قرآن حق ہے تو یہاں اب مسرہ جو دوسرا آ رہا ہے وہ کیا ہے کہ تم میں سے ہر شخص کا رحم مادل میں جو ارتقاء ہوتا ہے جو تمہاری تخلیق ہوتی ہے تو چالیس دن کے قریب تو وہ نطفے کی شکل میں ہے چالیس دن کے لگ بھگ پھر وہ علقہ کی صورت میں ہے اور چالیس دن کی لگ بھگ جو ہے پھر وہ گزغہ کی شکل میں رہتا ہے اب آیا ہے اصل مسئلہ سُمَّ يُرْسَلُوا إِلَيْهِ الْمَلَكُونَ پھر اس کی طرف فرشتے کو بھیجا جاتا ہے فَيَنْفُقُ فِيهِ الرُوحَ وہ اس میں روح پھوک دیتا ہے یہ ہے بہت اہم مسئلہ ہمارے ہاں عام طور پر جو تصور اب بھی ہے وہ پہلے سے بھی رہا ہے کہ روح کو جان کے مترادف قرار دیا گیا لائف ابھی میرے پاس یہ انگلیزی کا ترجمہ بھی ہے اور اس میں بھی انہوں نے ترجمہ یہی کیا ہے اس سے آگے زیادہ نہیں جا رہا لوگ روح حقیقت میں جان نہیں ہے اب یہ جو ہے یہ تو ایک بائیولوجسٹ جو ہے وہ جانتا ہے بے جان تو وہ نتفہ بھی نہیں تھا وہ جو بھی مرد کے اس منی میں ہے وہ کیڑا ہے وہ جو بھی ہے جرسومہ ہے بے جان تو نہیں ہے بہت ایکٹیو ہوتا ہے بہت تیزی کے ساتھ دوڑتا ہے مائکروسکوپ کے نیچے آگے دیکھ لیجئے بے جان ہونے کا کیا سوال ہے اسی طریقے سے ماں کی طرف سے جو آتا ہے بیزا یہ اوام وہ بھی بے جان نہیں ہے لیونگ میٹر رہی تھا پھر وہ جیسے کہ سورت الدہر میں فرمایا نتفہ ان امشاج ان پھر ان دونوں کا ملاب ہوتا ہے وہ نتفہ مرد کا وہ اوام جو ہے وہ ماں کا یہ دونوں جوڑتے ہیں تو یہ ملا جلا زائیگوٹ اس کو کہتے ہیں ہماری بریالوجی میں تو وہ کوئی بے جان شہ تو نہیں ہے جاندار تو اول سے ہے اب روح پھوکی گئی ہے روح بلکل دوسری شہ ہے یہاں وہ ہمارا جو سارا فلسفہ ہے جو آپ کے سامنے اس سے پہلے یقین آ چکا ہوگا کہ ایک عالم ارواح میں ہماری تخلیق ہوئی تھی ارواح کی شکل میں ابھی جسم نہیں تھے تمام انسان موجود تھے نشکر کے نشکر آدم کی روح سے لے کر آخری انسان جو قیامت تک دنیا میں آئے گا سب کی ارواح پیدا کر دی گئے ہیں میں ایک وقت تھے آدم بھی تھے نوح بھی تھے محمد بھی تھے ابو بکر بھی تھے سمجھے وہ تو ارواح تھی لیکن وہ ارواح تھی جسم نہیں تھے اسی وقت ہم سے عہد لیا گیا تھا لستو بے ربکم قالو بلا کیا میں تمہارا رب اور مالک نہیں ہوں سب نے اقرار کیا کہ انہیں یہ قیمت اے اللہ تو ہمارا رب ہے ہمارا مالک ہے اس کے بعد انہیں کورڈ سٹوریج میں ڈال دیا گیا کورڈ سٹور ہاؤس ہے جس میں کیون ارواح کو رکھ دیا گیا اب جو عالم خلق میں تخلیق کا سلسلہ شروع ہوا تو جب آدم کا ہوئیولہ تیار ہو گیا کس طریقے سے ہوا اس کو چھوڑ دی جئے دونوں چیزیں جو ہے ان کو سامنے رکھئے جب وہ آدم کا ہوئیولہ تیار ہو گیا اس کے اندر جان اس کے اندر جان نہیں آدم کا ہوئیولہ بھی جاندار تھا اس میں وہ روح آدم ڈال دی گئی تو وہ جسمانی ہوئیولہ یا حیوان آدم جمع روح آدم اب وہ آدم ہے جس کے سامنے کہا گیا فَعِضَا سَوَّتُهُ وَنَفَقْتُ فِيهِ بِرْرُوحِ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ تو گر جانا اس کے سامنے سجد دو جگہ قرآن مجید میں یہ مضبور ہے یہ ہے روح اب ظاہر بات ہے کہ اب اس کے بعد آدم کی نسلسلسی طرح شروع ہوا تو جیسے جیسے ہوا کے رحم میں اما ہوا کے رحم میں ایک بچہ یا بچی جو ہے وہ تیار ہوئی ایک سو بیس دن کے بعد اس کی روح لاکر اس میں لازی گئی تو یہ ارواح کا سلسلہ جو ہے اس طور ہا اس سے وہ انلیویجیل روح جو ہے وہ فرشتہ لے کر آتا ہے اور وہ فرشتہ اس کو شامل کر دیتا ہے ایک سو بیس دن کے بعد رحم مادر میں اس جسمانی حیولے کے ساتھ کہ جس جسمانی حیولے کے لیے وہ روح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں اللہ کے فیصلے کے مطابق معین تھی وہ شامل یہ ہے اصل مسئلہ اب وہ انسان بن گیا اس میں ایک مسئلہ بھی ہے جو بعض فقہا کے نسلیق انہوں نے چونکہ اسے جان پر قیاس کیا تو ایک سو بیس دن یعنی چار مہینے تک وہ اس قات کو جائز کہتے ہیں کہ چونکہ وہ ابھی اس میں روح نہیں ہے وہ میں جان نہیں ہے لہذا اس قات جو ہے جائز ہو جائے گا یہ ہے چونکہ فتنی مسئلہ ہے میں اس کے پروز این کونز کے اوپر تفصیل سے مفتگو نہیں کروں گا میں صرف بتا رہا ہوں آپ کو کہ اس مسئلہ کا تعلق اس سے ہے کہ دن حضرات کی رائے یہ ہے کہ ابورشن ہو سکتی ہے تو وہ چار مہینے تک کی ابورشن کو جائز قرار دیتے ہیں کہ اس وقت تک اگر اس کی ابورشن ہوئی ہے تو ابھی اس میں جان پڑی نہیں وہ جان کہتے ہیں لیکن کوئی شخص یہ بھی ارگو کر سکتا ہے کہ جب تک اس میں وہ روح نہیں آئی جب تک روح نہیں آئی وہ تو اسی ماں کے جسم کا ایک لوٹ رہیں تو جیسے ماں کے جسم سے ایک انگلی کاٹ دی جائے کسی وجہ سے اگر یہ گنگرین ہو گیا ہے تو انگلی کاٹ دی جائے آگر فرض کیجئے خدا لخواستہ پورا بازو ہے بازو میں گنگرین ہو گیا ہے تو اس کا بازو کاٹ دی جائے گی تو جیسے کہ انگلی کا کاٹ دینا بازو کا کاٹ دینا وہ اسی جسم کے حصے کا ہے کسی اور individual کی جان تو آپ نے نہیں لی ہے نا تو اسی طریقے سے اسی پر قیاس کر کے یوں کہا جا سکتا ہے کہ چونکہ ابھی تک وہ انسان اس معنی میں نہیں بنا کہ وہ روح انسان بھی اس میں پھوک نہیں گئی ہو لہٰذا استدلال اگر وہ صحیح ہے تو پھر یہاں بھی استدلال کیا جا سکے گا کہ یہ تو ابھی ایک جاندار تو ہے جیسے یہ انگلی جاندار ہے بے جان تو نہیں ہے لیکن یہ جاندار اس بڑے جاندار کا ایک حصہ ہے اس سے علیہ گا اس کا اپنا کوئی وجود اپنا کوئی ایک سیپریٹ اس کی انٹیٹی نہیں ہے لیکن جب اس کے اندر روح ڈاندی گئی تو اب وہ ایک نیا انسان بن گیا ہے اس روح کے ساتھ کے جو اس کے لیے وہاں پر مقدر تھی اور وہ روح لاکر اس بھی ڈاندی گئی یہ صرف ایک فقی مسئلے کے اندر میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ پہلو بھی اس سے نکل سکتا ہے جو لوگ بھی استدلال کرنا چاہے اِنَّ اَحَدَكُن يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ اُمِّهِ اَرْبَعِينَ يَوْمًا لُطْفَةً سُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَالِكُ سُمَّ يَكُونُ مُزْغَةً مِثْلَ ذَالِكُ سُمَّ يُرْسَلُ إِلَيْهِ الْمَلَكُ فَيَنْفَخُ فِيهِ دُوحِ وَيُعْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ اور اس کے بعد پھر حکم دیا جاتا ہے اسے چار چیزوں کے لکھ دینے کا یعنی فرشتہ جو ہے یہاں یوبروں کا جو چیز ہے وہ فرشتہ بھی یہاں پہ مراد ہو سکتا ہے فرشتہ ہی مراد ہے وہ لکھ دیتا ہے بِقَطْ مِرِزْقِهِ اب یہاں پر شاید اس کتاب میں کچھ مختلف الفاظ آئے ہیں فَيَكْتُمُ شاید لکھا ہوا ہے لیکن اصل جو ہے مطل بِقَطْ مِرِزْقِهِ لیکن یہ کہ لفظی اعتبار سے گرامر کے اعتبار سے فَيَكْتُمُ رِزْقَهُ یہ بھی ہو سکتا ہے تو جہاں تک کہ گرامر کے حوالے سے الفاظ وہی رہیں گے لیکن زیر زبر سے وہ چیزیں مختلف ہو سکتی ہیں بِقَطْ مِرِزْقِهِ اس لیے کہ یہ جو مطل میرے پاس ہے یہ بہت صحیح ہے اور بہت امدہ لکھا گیا ہے اس میں ہے بِقَطْ مِرِزْقِهِ وَعَجَلِهِ وَعَمَلِهِ وَشَقِيٌّ وَسَعِيدٌ چار چیزیں لکھ دی جاتی ہیں اس کا رزق اس سے کیا کچھ ملنا ہے اس دنیا کے اندر کیا کچھ مقدر ہے اس کے لیے کیا کچھ تیکر دیا گیا ہے کیا چیز اس کو ملنی ہے وَعَجَلِهِ اور اس کی عمر وقت معین کب تک کے لیے اس کو محلت ہے اس دنیا میں رہنے کی وَعَمَلِهِ اس کا عمل بھی وہ کیا کمائے گا کیا اس کے عمال ہوگے کیا اس کا کردار ہوگا وَشَقِيٌّ وَسَعِيدٌ اور یہ بھی کہ آیا وہ بدبخت ہے یا خوشبخت ہے سعید ہے سعادت مند ہے خوش نسمت ہے یہ چار چیزیں لکھ دی جاتی ہیں اب یہاں بڑا ٹیڑھا مسئلہ آگیا اور وہ اب آگیا جبر و قدر کا مسئلہ کہ اگر یہ چیزیں لکھ دی گئی ہے تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ اب ہر انسان جو ہے مجبور ہے اور ہر انسان جو ہے اس اعتبار سے جو کچھ اس کے لئے اللہ کی طرف سے لکھ دیا گیا ہے وہ ہی کام کر رہا ہے تو اب کیسا ثواب اور کیسا عذاب بدلہ کس کا صدا کس کی یہ چیز تو لکھ دی گئی تو یہ جو ایک فتفے کا بہت اہم مسئلہ ہے بڑا ٹیڑھا مسئلہ جبر و قدر آیا انسان آدھر ہے جو چاہے کرے یا مجبور ہے کہ وہ ہی کچھ کرتا ہے جو اس کے لئے پہلے سے تیہ کر دیا گیا ہے منطقی طور پر قادر ہیں تو مستوجب جزا اور سزا ہے پھر تو اسے جزا یا سزا ملنی چاہیے صحیح کام کیا تو جزا ملے برا کام کیا تو سزا ملے اور اگر وہ مجبور ہے تو پھر ظاہر بات ہے کہ کسی جزا اور سزا کا سوال نہیں ناحق ہم مجبوروں پر یہ تحمت ہے مختاری کی جو چاہے ہیں آپ کرے ہیں ہم کو عظم بدنام کیا ہم کو عباس بدنام کیا اب یہ جو ہے مجبوری یہ شائری کا بھی ایک بڑا اہم موضوع رہا ہے فلسفے کا اہم موضوع ہے قرآن مجید میں کہیں تو ایسی آیات آ جاتی ہیں کہ جس میں انسان کے خود قادر ہونے کی طرف مجھان غالب جو چاہے ایمان لائے جو چاہے کورٹ کرے بعض جگہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ نہیں تو اللہ تعالی کی طرف سے تمہارے چاہے کچھ ہوئی نہیں سکتا ہے جب تک اللہ نہ چاہے تو یہ جو ہے علم کلام کا فلسفے کا مشکل ترین وضوع ہے مسئلہ جبر و قدر پہلی بات تو اس کے سبن میں یہ جان لیجئے مسئلہ جبر و قدر پر چونکہ ہمارے ایمانیات میں بھی شامل ہے والقدر خیر ہی وشر رہی یہ ہم جو حدیث جبرائیل ہے اس میں پڑھ چکے ہیں وَتُومِنَ بِالْقَدْرِ خیر ہی وشر رہی تم ایمان رکھو قدر پر تقدیر پر اس کے خیر پر بھی اس کے شر پر بھی تو یہ چونکہ آرٹیکل دو فیت میں سے ہیں تو آرٹیکل دو فیت میں کوئی چیز ایسی شامل نہیں ہو سکتی کہ جو انسان کے تصور سے یا انسان کی ذہن کی گریفت میں آنے سے بِالْقُلْ باہر کی شئے ہو یہ تو نہیں ہو سکتا پورا پورا نہ آئے لیکن کچھ نہ کچھ تو اس کو آنا چاہیے تب ہی اس انسان جو ہے اس کے ماننے پر مکلف ہوگا ورنہ تو ماننے پر مکلف نہیں ہو سکتا تو یقیناً اس کا فہم تو حاصل ہو سکتا ہے البتہ اس پر جب بحث کی جائے گی تو علج جائے گا مفتگو جب آپ کریں گے اس میں یہ کہ یقیناً کوئی ایسی الجن پیش آ جائے گی کہ پھر آپ علج کر رہ جائیں گے مسئلہ جو ہے سلج جائے گا نہیں ایک مئمہ ہے سمجھنے کا نہ سمجھانے کا اس میں یہ ہے کہ بحث سے سختی کے ساتھ روک لیا گیا میں وہ آپ کو حدیث سنا دینا چاہتا ہوں یہ حدیث جو ہے یہ ترمزی جامعہ ترمزی کی روایت ہے اَنْ أَبِي حُرَيْنَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عنہ قَالَ خَرَجْ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلِّ اللَّهُ عَلَىٰ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نَتَنَازَعُ فِي الْقَدْمِ کہ ایک روز ایسا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم برامد ہوئے اپنے حجرہ مبارکہ سے ہم بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں اور ہم جھڑڑ رہے تھے قدر کے بارے میں نَتَنَازَعُ تَنَازعَا ہو رہا تھا مُنازرہ ہو رہا تھا بحث و نزا ہو رہا تھا فِي الْقَدْ تَقْدِير کے بارے میں فَغَضِبًا تو حضور اس پر غضبناک ہوئے آپ کو غصہ آیا حَتَّى اِحْمَرَّ مَجْهُو اور اتنا غصہ آیا کہ آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا حَتَّى قَعَنَّهَا فُقِعَا فِي مَجْنَتِهِ حَبُّ الرُّمَّانِ یہاں تک آپ کا غصہ بڑھا چہرہ اتنا سرخ ہو گیا کہ ایسے محسوس ہوا جیسے آپ کے دونوں گالوں میں جو انار ہوتا ہے سرخ انار اس کا عرق نہیں چوڑ دیا گیا ہے یعنی اتنے سرخ ہو گئے آپ کے گال کہ جیسے وہ سرخ انار کا جو ہے اس کا جوس اس کا عرق جو ہے وہ آپ کے دونوں چہروں دونوں گالوں پر یہ گوئے اکھیمیں چوڑ دیا گیا فقال آپ نے اس غصے کی حالت میں فرمایا اَبِ حَاظَاؤ مِلْتُو کیا تمہیں اس بات کا حکم دیا گیا ہے اَبِ حَاظَاؤ اُرْسِلْتُو إِلَيْكُم یا کیا میں اس کام کے لیے تمہارے پاس بھیجا گیا ہوں اِنَّمَا حَلَقَ مَنْ قَانَ قَبْلَكُمْ اَبِ حَاظَاؤ اُرْسِلْتُو إِلَيْكُمْ اَبِ حَاظَاؤ اُرْسِلْتُو إِلَيْكُمْ دیکھو میں تمہیں تاقید کر رہا ہوں میں تمہیں تاقید کر رہا ہوں میں تمہیں تاقیدی حکم دے رہا ہوں اَلَّا تَنَازَعُوا فِيهِ اس معاملے کے اندر آپ پس میں جھگڑوں نہیں رواہو لِمَامُ الترمزی ورحمہ اللہ تو میں نے دو باتیں کہیں ایک تو بات عقلی ہے عقلی یہ ہے کہ چونکہ یہ آرٹیکلز آف فیت میں ہے آرٹیکلز آف فیت میں ایمانیات میں یہ تو ہے اللہ کی حقیقت تو ہمارے سمجھ میں نہیں آسکتی لیکن کچھ نہ کچھ تو انسان عقل سے منطق سے سمجھتا ہے کہ یہ کائنات باران کسی کے پیدا کیے پیدا ہوئی ہے یہ آیات اسی کی ہیں اس کی ذات کو نہ سمجھ سکے اس کی صفات کو تو کچھ سمجھتے ہیں کہ اللہ کل شاہن قدیر ہے بے کل شاہن علیم ہے العزیز ہے الجبار ہے یہ ساری چیز ہے تو کچھ نہ کچھ تا سمجھ میں آتی اسی طریقے سے نشاہ پہ ثانیہ دوبارہ اٹھنا بعض سے بعد سمجھ میں آتا ہے ضمیر مردہ ہو جاتی ہے پھر دوبارہ زندہ ہو جاتی ہے تو انسان جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے کیا وہ دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا کیا وہ اس پر قادر نہیں کہ مردہ لو زندہ کر دے اسی طریقے سے وہی فرشتہ جبرائیل یہ سب سمجھ میں آنے والی کسی نہ کسی درجہ اگرچہ فرشتے کی بھی حقیقت ہم نہیں سمجھاکتی فرشتے کو اس کی اصل ملکی شکل میں حضور نے صرف دو مرتبہ دیکھا ہے حضور نے صرف دو مرتبہ دیکھا ہے تو کون دیکھے گا ہو تو اس حوالے سے جتنے بھی ایمانیات کے جتنے موضوعات ہیں ان کا کچھ نہ کچھ تصورت تھا کچھ نہ کچھ انسان کے فہم سے اس کا کچھ نہ کچھ رابطہ قائم ہوتا ہے اگرچہ اس کی کل حقیقت ہم نہیں جانسے تو بالکل اسی طرح یہ مسئلہ بھی کچھ نہ کچھ سمجھ میں آنا چاہیے چونکہ ہم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے کل کو نہیں سمجھ سکتے لہٰذا بحث کریں گے دولن جائیں گے اس لئے کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں غور کرو آلہ اللہ میں غور کرو اس کی ذات میں غور مرت کرو وہ میں آپ کو شین سنا چکا ہوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی ذات کہ ادراک سے عاجز ہو جانے کا جب احساس ہو جاتا بس یہی ادراک ہے تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے سمجھ میں نہیں آتا دل میں آتا ہے کہ ہاں ہے حسد دور بینان بارگاہِ جس پیئے اینہ بردانب کہ ہست ہے کوئی نہ کوئی اور کوئی نہ کوئی کیا ہے کیسا ہے وہ اس کی ذات کو ہم نہیں جانتے صفات سے ضرور کچھ نہیں ہے کچھ ہمارا پسو گوڑے تو اسی طریقے سے تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے یہ شعر ہے خواجہ عزید الدین مجذوب جو خلیفہ تے مولانا شفری تھانوی رحمت اللہ علیہ جن کا ایک اور بہت بیارا شعر ہے اور بڑا عاشقانہ شعر ہے اور بڑا فلسفیانہ شعر ہے اب تو آجا اب تو خلمت ہو گئی ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی دل کو ہر عارضو اور تمنا سے پاک کر دوں گے تب اللہ دل میں آئے گا اللہ بڑا غیور ہے اور عارضویں بھی ہو اور محبتیں بھی ہو اللہ کی محبت بھی آجائے نہیں ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی اللہ تعالیٰ تب آتا ہے بہران اس کو نوٹ کیجئے کہ دو باتیں میں نے ارز کی کہ قدر کا مسئلہ اگرچہ بتمام و کمال سمجھ میں آنے والا نہیں ہے لیکن کچھ نہ کچھ سمجھ میں آنا چاہیے تب ہی ہمیں اس پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا البتہ اس کی کل حقیقت سمجھ میں نہیں آئے گی لہٰذا اس پر بحث و نظار نہیں ہونا چاہیے عظم تو علیکم عظم تو علیکم اللہ تنا دعو فی میں تمہیں تاقیدن حکم دے رہا ہوں میں تمہیں تاقیدن حکم دے رہا ہوں کہ اس کے بارے میں جھگڑنا نہیں اب وہ کس حد تک سمجھ میں آتا ہے اس کو میں ذرا بعد میں ارز کروں گا ہم نے تنظیم اسلامی کا وہ جو تعارف تعارف تنظیم اسلامی پیمفلٹ ہے اس میں عقائد کی مختصر سی تشریح کی ہے مضاحت کی ہے اور اس پہلو سے ہمارا دستور جماعت اسلامی کے دستور سے بنیادی طور پر مختلف ہے جماعت اسلامی کا دستور جو ہے وہ چلتا ہے صرف کلمہ تیبہ سے لا الہ الا اللہ کا یہ مفہوم ہے محمد رسول اللہ کا یہ مفہوم ہے اور یہ ہم نے تقریبا سارا کا سارا وہاں سے لے لیا ہے اور لکھے لیا ہے یہ کسی کی جاگیر تو نہیں ہے بہت اندھا تعبیر ہے لا الہ الا اللہ کہنے کا مطلب یہ ہے اور محمد رسول اللہ کہنے کا مطلب اس سے لازم کیا آتا یہ ہے اگرچہ دوسرے حصے میں ہم نے کچھ چیزوں کا اضافہ کیا ہے لیکن وہ پورا لیا ہے لیکن جماعت اسلامی کے دستور میں ایک بہت بڑا خلا یہ ہے کہ عقائد کی بحث ہی نہیں یعنی خالص اگر آپ ٹیکنیکلی کہیں تو کوئی شخص جو فرشتے کا منکر ہو وہ بھی جماعت کا رکل بن سکتا ہے بتائیے دستور میں کہاں لکھا ہے کہ یہاں پہ فرشتے کو ماننا ہوگا اس حوالے سے ہم نے اپنے ہاں عقائد کو شامل دیا ہے اللہ کی ساتھ اسے فارد آخرت کا معاملہ اس میں تقدیر کا مسئلہ بھی آیا وہ میں آپ کو بتاؤں گا بیسے یہ کہ اسے اس کتاب چیز سے آپ جا کے سمجھئے گا مختصر ترین الفاظ میں اس کی مضاحت مسئلہ جمع القدر کی وہ اس میں موجود ہیں لیکن یہاں پہلے اس حدیث کو آپ پورے کو پڑھ لیں اب اس کا ایک نتیجہ نکلتا ہے جس کو پہلے بیان کیا گیا تو قسم میں اس ذات کی جس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے حضور فرما رہے ہیں تم میں سے کسی شخص کا یہ حال ہوتا ہے کہ وہ اہل جنت کے سے عمل کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک ہاتھ سے زیادہ فاصلہ نہیں رہتا اتنا قریب جنت کے پہنچ گئے ہیں لیکن پھر اس پر وہ کتاب جو ہے تقدیر جو پہلے سے لکھ دی گئی ہے بات کہ یہ شقی ہے سعید نہیں ہے وہ اس پر غالب آ جاتی ہے فَيَعْمَلُ بِعْمَلِ اَحْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا تو اب وہ عمر کے آخری حصے میں جہنمیوں کے سے کام کرنے شروع کر دیتا ہے اہل النار کے سے کام کرنے شروع کر دیتا ہے یہاں تک کہ اس میں داخل ہو جاتا ہے وَإِنَّا حَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعْمَلِ اَحْلِ النَّارِ اس کے برقس بھی ہے وائسی ورسہ کہ دیتے تو بس بات پوری تھی لیکن یہ کہ یہاں پر اس کی وضاحت پوری کی حضور نہیں تم میں سے کوئی شخص ایسا بھی ہو سکتا ہے جو جہنمیوں پر اسے کام کرتا رہے کرتا رہے کرتا رہے اس درجہ کو جہنمی بن چکا ہو کہ اس کے اور جہنم کے درمیان بس ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جائے فَيَسْبِ قُعَلِ اَحْلِ کِتَاب پھر اس کے اوپر نمشتہ غالب آ جاتا ہے فَيَعْمَلُ بِعْمَلِ اَحْلِ النَّارِ پھر وہ عمل کرتا ہے جنت والوں کے سے عمل فَيَنْفُلُهَا اور اس میں داخل ہو جاتا ہے گویا کہ حضور نے اس مثال کے ذریعے سے اس مسئلے کی جو مشکل ترین پروپوزیشن ہو سکتی ہے اس کو سامنے رکھ دیا مشکل ترین پروپوزیشن ہے یہ ایک ساتھ ساری عمر فرض کیجئے سو برس کی عمر تھی نینانوے برس تک وہ اہل جنت کے کام کرتا رہا سویں برس میں آ کر اور اس کی کچھ ایسی مت ماری گئی ہے کچھ ہو گیا بظاہر تو ہم یہی کہیں گے کہ اب وہ جہنمیوں کے سے کام شروع کر دیا اور وہ گیا جہنم میں گیا آج کی خبر سنکے میں حیران رہ گیا ہوں اللامہ زاہد الراشدی شیعہ ہو گئے یہ تو اس سے بام شل جی یہ وہ نہیں ہے اچھا 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 اللہ کا شکر ہے تو اخر کوئی اور ہوں گے پھر وہ زاہد الراشدی تو گجران والے والے تو بڑی شخصیت ہیں اہل سنت کی خیر چھوڑی لیکن یہ کہ یہ مثال انہونی بات نہیں ہے یہ قرآن مجید میں جو تذکرہ ہے بلعام بن بعورہ اگرچہ اس کا نام نہیں قرآن مجید میں آیا ہے اس قرآن عراف میں ہے ایک شخص ہے آتیناہ آیاتنا ہم نے اسے اپنی آیات عطا کی تھی وَلَوْ شَيْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا ہم چاہتے تو اور اسے امچہ اٹھاتے اس کا مقام اور بلند کرتے وَلَاكِنْ دَهُ أَخْلَدَ إِلَى الْاَرْضِ وہ زمین کے اندر ہی دھنستا چلا گیا اور جس کی تفصیل طورات میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ ان اس عمر میں بڑا زاہد و عابد ولی اللہ بہت اونچا انسان عالم فازل لیکن یہ کہ خاص وقت میں آکے ایک عورت کے کسی اس طرح کے اغوا کے اندر جو ہے وہ پھسا ہے کہ سارا زہد اور سارا تقوى اور ساری دینداری سارا علم سارا فضل ختم ہو سکتا ہے قرآن مجید میں مثال موجود تو یہاں پر جو ہے جیسا کہ میں ارز کر رہا تھا کہ مشکل ترین جو پروپوزیشن ہو سکت اس مسئلے کی محضور نے بیان کر دی اب آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اصل مسئلہ ہے کیا دیکھئے دو الفاظ میں چاہتا ہوں کہ آپ انگلیزی کے حوالے سے اچھی طریقے سے ذہن نشین کر لیں ایک ہے پری نالج کسی شئے کا علم پہلے ہونا وہ قوے سے قبل اس کا علم ہونا ایک ہے پری ڈیسٹینیشن مجبوری کسی شئے کی تقدیر کا تعیم کر دینا کہ ہی اور شی اسے لاب و حالہ یہ کرنا ہے جبر کے لیے جو انگلیزی کی اسطلاح ہے فلسفہ کی وہ پری ڈیسٹینیشن ہے پری نالج اس سمتھنگ ایلس پری ڈیسٹینیشن اس سمتھنگ ایلس اگرچہ ان کے ڈانڈے مل جاتے ہیں بس ان دونوں کو علیدہ علیدہ سمجھ لیا جائے تو سارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے سادہ سی مثال ہے کہ ایک بچے کے سامنے آپ نے گیند پھینکی آپ کہہ سکتے ہیں بچہ ادھر متوجہ ہوگا لیکن بچہ اپنی مرضی سے متوجہ ہوگا آپ کے کہنے سے آپ کے جبر سے نہیں ہوگا آپ کا اندازہ ہوگا ہو سکتا ہے ان اسی وقت بچے کی توجہ کسی اور طرف ہو جائے اب وہ در توجہ متوجہ ہی نہ ہو ہمارا جو گیس ہے یا پری نالج ہے وہ غلط ہو سکتا ہے اللہ کا پری نالج غلط نہیں ہو سکتا بس اتنا فرق ہے لیکن ہر انسان جو کچھ کرتا ہے وہ اپنے فیصلے سے کرتا اللہ کو معلوم ہے کہ وہ کیا کرے گا پری نالج دیزنٹ نیسیسیریلی مین پری ڈیسٹینیشن بس یہ جملہ ہے لیجے تو کبھی آپ کو اس مسئلے کے اندر کبھی کوئی دقیق نہیں دو پری نالج ڈاز نوٹ نیسیسیریلی مین پری ڈیسٹینیشن ایٹ مائیڈ مین پری ڈیسٹینیشن ایٹ مائیڈ مین پری ڈیسٹینیشن آلسو لیکن یہ لازم ملزوم نہیں ہے اس کو ہم قردو میں ڈھا دیں گے تو وہ پری نالج کا جو ہے علم قدیم یہ درہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی یا گریزی کا نص بہتر ہے پری نالج پری نالج پری ڈیسٹینیشن کو مستلزم نہیں ہے پری نالج اور پری ڈیسٹینیشن لازم و ملزوم نہیں ہے پری نالج اللہ کا پری نالج ہے کہ کوئی کیا کرے گا وہی اصل میں قرآن مجید میں جو آتا ہے کل شاین اندہو فی امیل کتاب کہیں کتاب میں آتا ہر چیز بھی وہ کتاب اللہ تعالیٰ کے علم کی کتاب ہے ہر چیز لکھی ہوئی ہے یہ یہ کرے گا لیکن وہ کرتا ہے اپنے اپنے فیصلے سے اِنَّا حَدَائِنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاکِرَ وَاِمَّا كَفُورَ ہم نے اسے راستے کی ہدایت دے دی ہے راستہ کھول دیا ہے اس کے سامنے اب وہ چاہے تو ناشکرہ ہو جائے چاہے تو شکرہ ہو جائے وَمَنْ شَا فَالْيُومِرْ وَمَنْ شَا فَالْيَقْفُورَ لیکن اللہ کو معلوم ہے کہ یہ ایمان لائے گا اور یہ ایمان نہیں لائے گا یہ دوسری بات ہے وہ کیا کرے گا یہ اللہ کے علم میں ہے لیکن یہ اس کی وجہ سے مجبور ہو کر وہ نہیں کر رہا ہے لیکن زائد بات ہے کہ اللہ کا علم بس اس مسئلے سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے اب دیکھیں ہم اس کی توجیح یوں کریں گے آخری جو مشکل ترین مثال آئی ہے ایک شخص کی اندرونی شخصیت کچھ اور ہوتی ہے کچھ وہ ظاہری اور معاشرتی یا وقتی اسباب کے تحت اس نے لبادہ کوئی اور اور رکھا ہے اور وہ پھر جہنمیوں کے سے کام کرے گا اور جہنم میں جائے کسی کو ہم کہیں گے کہ اللہ کا وہ پری نالج جو ہے وہ ثابت ہو جائے گا کہ وہ صحیح تھا ایک شخص جو ہے وہ غلط کام کر رہا ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر قویسٹ فٹروت موجود وہ چھپی ہوئی ہے وہ ابھی تلاش میں ہے جب تک تلاش میں ہے غلط کام تو کر رہا ہے وہ جب تک کہ شراب کی حرمت نہیں ہوئی تھی تو شراب تو پی رہے تھی صحابہ میں سب کچھ یہ ہو رات میں ہے جوہ ابھی کھیلتے ہوئے اس لیے کہ ان کے حجوے کا رواج تھا حج کے موقع پر جب قربانی کرتے تھے قربانی کی گوشت پر جوہ کھیلتے تھے اور جوہ کھیلتے تھے وہ خود اپنے لیے نہیں کماتے تھے وہ غریب ہوتے جاتے تھے لیکن یہ ہو گیا آج اس نے اتنا گوشت دیا ہے تو معلوم ہوا کہ اس نے جوہ میں جیت آر دے نہیں ہوئی اب یہ کرتے ہی ہوں گے نا یہ یقین کے ساتھ تو نہیں معلوم ہے یہ شراب پیتے تو یہ کیوں نہیں کرتے ہوئے اسی طریقے سمجھئے کہ ایک شخص کے اندر جب تک کہ ابھی اس کی سرچ فر ٹروت اس کے اندر ہے لیکن یہ کہ وہ غلط کام تو کر رہا ہے اس وقت تک لیکن اس کی اندرونی وہ سرچ جو ہے اس کا خلوس اس کے اندر یہ طلب تھی خیر کی ایک وقت میں آکے وہ ظاہر ہو جاتی ہے لہٰذا وہ اپنے نیکی کے کام کرتا ہے نیکی کے راستے پر آتا ہے آخری وقت میں ایمان لے آتا ہے معلم یا غرغر جب موت کے آثار شروع ہو جائیں تب تو توبہ اور ایمان بیکار لیکن موت کے آثار شروع ہونے سے پہلے پہلے توبہ کرتا توبہ آپ کو معلوم ہے کوشت کفر سے ایمان میں آ گیا تو ساری زندگی کے پچھلے جو اس کے گناہ ہیں وہ معاف ہو گئے کہ نہیں ہو گئے تو کوئی اس میں دقت نہیں ہے لیکن صرف تعبیر کا فرق ہے ظاہری الفاظ کے حوالے سے بڑے بڑے اشکالات اس میں آ گئے لیکن اگر ایک وہ حقیقت سامنے ہو ہماری جو اس کتاب کے لئے جو میں نے حوالہ دیا ہے اس میں جو اصل میں اس کی دو جملوں میں کہ در حقیقت ایمان بالقدر نام ہے اللہ کی دو صفات پر ایمان کا ایک تو اس صفت پر ایمان اللہ ہر شئے پر قادر ہے کسی کے کیے کچھ نہیں ہو سکتا جب تک اذن رب نہ ہو مجھے اللہ نے طاقت دے رکھی میں اپنا ہاتھ اٹھا سکتا ہوں لیکن میں ہاتھ نہیں اٹھا پاؤں گا جب تک اذن رب نہ ہو ہر ہر لحظہ ہر ہر آن اللہ کا اذن ہوتا ہے پتہ تک بھی جمعش نہیں کھا سکتا جب تک اذن نہ ہو تو کسی کام کو کرنے کا ارادہ میرا ہے اس کام کا بالفعل ہو جانا اذن رب کے بغیر ممکن نہیں ہے کسی کو ہمارے متقلمین نے کہا ہے کہ ہم کاسب عامال ہیں خالق عامال نہیں ہے عمل خلق ہوتا ہے اللہ کے حکم سے البتہ قسم ہم نے کر لیا نیکی کا کام کا ارادہ کیا تھا اللہ نے اس کو پورا کر دیا تو اپنے ارادے کی وجہ سے ہم نیکی کا عجر و ثواب پالے گئے بدی کا ارادہ کیا تھا اللہ نے کہا ٹھیک ہے جاؤ دفع ہو جاؤ کرو بدی تم تو ہم کر نہیں سکتے تھے بل فین جب تک کہ اللہ کی اجازت نہ ہو لیکن چونکہ ارادہ ہمارا تھا ہم اس کے اوپر جو عذاب ہے یا صلاح ہے اس کے مستجب ہونا ہے اسی طرح کوئی شخص میرا لاکھ بگاڑنا چاہے نہیں بگاڑ سکتا جب تک اللہ کی مرضی نہ ہو اللہ کا اذن نہ ہو لا حول ولا قوت الا باللہ ما صابم مصیبت اللہ بی اذن اللہ ومن یومن باللہ اہم قلبہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس شخص نے پتھر مارا ہے وہ مجرم نہیں ہے وہ پتھر مارنے کا مجرم ہے لیکن پتھر مجھے نہ لگتا اگر اللہ چاہتا لاکھ اس کا نشانہ کتنا ہی اچھا ہو چوب جاتا لیکن مجھے جو لگا ہے تو در حقیقت دو چیزیں مل گئیں کہ اس نے مارنا چاہا اور اللہ نے بھی اذن دے دیا کہ ہاں لگ جائے میں کہوں گا مجھے تو اللہ نے مارا لیکن جرم مجرم وہ بھی سزا دنیا نو سے بھی ملے گی تو یہ ہے اصل میں سورہ تغابن کے ذمہ میں یہ ساری بحثیں ہمارے ہیں آ جاتی ہیں تو قدر کا ایک پہلو وہ ہے قدر کا ایک پہلو یہ ہے کہ جو کچھ بھی انسان کرتا ہے اللہ کے علم قدیم میں وہ پہلے سے موجود ہے بہرحال یہ حدیث مبارک جو ہے یہ سمجھئے کہ بڑے اہم مہمات عمور جن کو کہنا چاہئے فلسفے کے سائنس کے مسئلہ جبر و قدر ہے حقیقت انسان ہے اب دیکھئے جو معلوم لے وقت کتنا ان کے پاس جا گیا ہے اس آیت کے ساتھ جو ہے اس کو جوڑ لیجئے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَقٍ مِّنْ تِينَ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينَ فَقَلَقْنَا النُطْفَةً عَلَقَةً فَقَلَقْنَا الْعَلَقَةً مُذْغَةً فَقَلَقْنَا الْمُذْغَةً عِظَامًا فَقَلَقْنَا الْعِظَامًا الْعَلَقَةً ثُمَّا نُشَانَاهُ خَلْقَنَا آخَةً پہلے فا سے ہو رہا ہے سب کچھ یہاں ثُمَّا آگیا یہ ہے در حقیقہ ثُمَّا نُشَانَاهُ خَلْقَنَا آخَةً کہ یہاں پر جب فرشتہ آگیا اب وہ شہی اور ہو گئی پہلے وہ ایک حیوان انسان تھا اب وہ انسان انسان ہے زمین و آسمان کا فرق ہو گئی ثُمَّا نُشَانَاهُ خَلْقَنَا آخَرْق فَتَبَارَكَ اللَّهُ عَسَنُ خَالِقِينَ وہ بڑی بابرکت ہے وہ ذات اللہ کی جو بہترین پیدا کرنے والا ہے اب یہاں پر ثُمَّا نُشَانَاهُ خَلْقَنَا آخَرْ جو ہے اس کی شرعہ ہے در حقیقت اس حدیث کے اندر ہے لطفہ ہے علقہ ہے پھر ہڈیاں بن گئی پھر اس کے اوپر گوشت بھی چڑھ گیا سب کچھ ہو گیا لیکن یہ کہ وہ روح جب پھوکی جاتی ہے تو اب وہ شہی دیگر ہے اب شہی اور ہو گئی پہلے وہ صرف ایک حیوان کا حیورہ تیار ہو رہا تھا اب وہ ایک انسان ہے معین بارک اللہ لی وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الرَّعْظِيمِ وَنَفْعَنِي وَيَّاكُمْ بِالْآیَاتِ موسیقی 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 موسیقا 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 موسیقا